اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور لڑکے اور لڑکی میں دینی اور دنیاوی ساری خوبیاں ہو ماشاءاللہ یہ کون سے لڑکا لڑکی ہیں جی ساری خوبیاں موجود ہیں مگر لڑکی اور لڑکی گھر والے نہ مانے تو وہ کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے جوتییں مارنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے سٹیپ لیتے ہیں اسلام میں ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی اپنا نکاح نہیں کر سکتی نکاح باطل ہے سنی بن باجہ میں پورا باب موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح باطل ہے ولی کی اجازت کے بغیر جو لڑکی ہے وہ اپنے ولی یعنی اپنا باپ یا بڑا بھائی اگر باب نہ ہو تو اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی سٹیپ کوئی لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ سٹیپ آپ لیں گے بھی نا میرے بھائی لگ پتا جائے گا بادش کبھی آپ نے لف میریج کامیاب ہوتے ہوئے دیکھی ہے آپ کو ٹی وی پہ جتنے یہ خاند نے بیوی کو قتل کر دیا بیوی نے خاند کو قتل کر دیا یہ ساری لف میریجز ہوتی ہیں ارینج میریجز کی کامیابی کے چانسز نائنٹی پرسنٹ ہیں اور لف میریج کی نکامی کے چانسز نائنٹی پرسنٹ ہیں ٹھیک ہے پریٹیکلی مارے سامنے ہیں کیونکہ یہ لف جو ہے وہ صرف ایک انگل سے چیزوں کو دیکھنے کو یعنی سیکس کے پانٹا کے اسے دیکھنے کا نام تو نہیں یہ تو ایک دم ہے اس رشتے کی پورا آتیز کے پیچھے لگا ہوا ہے شادی کے بعد ایک پنڈورا باکس کھول جاتا ہے کئی اور رشتےوں کے مسئلے پھر وہ خوشی گمی کے مسئلے اور کتنے ایشو جڑے میں ہیں بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حق مات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے حکمات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مطبع فکر کی حفاظت کرنے کے لیے اور معذرت کے ساتھ اس حمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب معذر اللہ استغفراللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں مدفن عطا فرمائیں اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبول و منصور فرمائیں